ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں اسمو کے بارے میں ایک اسمو ہوتا کیا چیز ہے اور اسے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس میں کام کرنے کیا میتھڑز ہیں یہ اسمو کے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا ایک جو ہے پریٹ فارم ہے ٹھیک ہے یہ اس ایم ایم کہہ لیجئے یعنی سوشل میڈیا مارکٹنگ یا اسمو کہہ لیجئے دونوں باتیں ایک ہی ہے تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اگر اسمو کے بارے میں کہہ لیجئے تو اسمو سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں جاننا ہے اور اب اس ایم ایم کہہ لیجئے تو مطلب سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں یعنی آپ اگر مارکٹنگ کی بات کر لے تو آپ مارکٹنگ آپ کا ایک اس ایم ایم کے نام سے سوٹ فارم جائے گا اس کا اس ایم ایم کے نام سے ہوگا بٹ اگر آپ یہی چیز آپ سوشل میڈیا پروفائل کے بارے میں جاننا چاہیں گے یا پھر کہا آپ اس کے جو پروفائل کرنے کا اس ارجان نہ ہے تو چیزیں سیم سیم ہیں کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہے چاہے آپ ایس ایو کہا لیجئے یا ایس ایو کہا لیجئے دونوں چیزیں سوری ایس ایم ایم کہا لیجئے دونوں چیزیں تقریبا سیم سیم ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس یہ ایک ورڈ کا فرق ہوتا ہے ایک مارکٹنگ کا ہوتا اور یہ ایک جو سوشل میڈیا آپٹیمائز کا ہوتا ہے ؟ آپٹیمائز کیا ہوتا ہے ؟ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے اس کے جو پورا دیٹیل سے بات کریں گے یہ ہو کہ جیسے پیج آپ کیسے سٹ اپ کرتے ہیں اس کے پروفائل کیسے سٹ اپ کرتے ہیں لیا آؤڈ کیسے سٹ اپ کرتے ہیں اس کے اندر کے جو پیج ڈال جاتے ہو وہ کیسے کیا ہوتا ہے یہ سائ зал چیزیں ہیں اب رہے بات ہے کہ وہ چیزیں کونھی اسی ہے جو سوشل میڈیا مارکٹنگ میں ہمیں جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے ہم جانتے ہیں آہ اس کو کو تو سوسیل میڈیا ہے کیا چیز ہے سوسیل میڈیا ایک کیسے پلیٹ فارم ہے اس میں انگلیز میں دیئے گیا あるی اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تیز کلا کیا στην مدیactory جس پلیٹ فارم کے تحت یوز کر کر لوگ ایک دوسری سے جھوڑنے کے کام کردے ہیں وہ سوسیل میڈیا کا جیز کریں گے تو آپ لیپ ٹاپ میں بھی کر سکتے ہیں دیسٹوپ میں بھی کر سکتے ہیں موبال میں بھی کر سکتے ہیں اس کا سیمبل آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ دو اس میں سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بداؤ انٹرنیٹ کے آپ یہ چیزیں کے ایکسس نہیں کر سکتے ہیں اور یہ انٹرنیٹ کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسری کو جوڑ رہا ہے ایک دوسرے آدمی کو اس کے سروج کے جوڑ رہا ہے ٹھیک کے انٹرنیٹ کے مع��ہ سے اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ یہ تو کیا پبلک انٹرنیٹ ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنا پرائیوٹ انٹرنیٹ آ یوز کریں یعنی پرائیوٹ سرور یوز کریں سرور یوز کر کے آپ اپنا جو گروپ سے ہیں یا پھر آفیس میں کے جو کلیک سے ہیں یا فر آفیس میں جو&وہاں وہاں تک اگراتائی ہیں تک اگر آپ چاہیں گے اپنے جو ساری چیزیں اس کو شئر مادم سے سیم اسی طرح کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ تو کیا پبلک انٹرنیٹ ہے اگر آپ چاہیں کہ نہیں کہ آپ اپنا پرائیویٹ انٹرنیٹ آ یوز کریں یعنی پرائیویٹ سرور یوز کریں سرور یوز کر کے آپ اپنا جو گروپ سے ہیں یا پھر آفیس میں کے جو کلیکس ہیں یا پھر آفیس میں جو کورکرز ہیں آہ وہاں تک اگر ان تک اگر آپ چاہیں گے کہ اپنی جو ساری چیزیں اس کو شیئر کریں تو اسیم آپ اس طرح کے بھی کر سکتے تو وہ پھر کہا جائے گا وہ پرائیویٹ سوشل سرور ایسی صورت میں کہا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب ہم یہاں پہ آفیس کی بات نہیں کرنا والے ہم یہاں پہ وہ بات کرنے والے ہیں وہ سارے چیزوں کے بارے بات کرنے والے ہیں جو بالکل عام ہیں اور جو پبلک لی کیا جاتا ہے ان میں سب سے سب سے فیمس ہے جو کہ آج کی ڈیٹ میں وہ کیا فیس بوک ہے دوسرا کے ٹویٹر کا ہے تیسرا کے لنگڈین کا ہے اور گوگل گوگل پلس کا ہے یہ وہ سوشل پیجز ہیں جو سوشل پیجز سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ آپ بات کہیں گے کہ بھائی یوٹیوب بھی تو ویڈیو ہے یوٹیوب بھی تو سوشل پلیٹ فارم ہے جی ہاں یوٹیوب بھی سوشل پلیٹ فارم ہے لیکن یوٹیوب کو یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے اس لئے اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یوٹیوب بھی ایک آہ ایک آہ ایک پلیٹ فارم ہے جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان سارے چیزوں کے مقابلے میں کہنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ زیادہ وہ ہیں ہائی لیول کے ہیں اس لئے اس کو یہاں پہ آہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے اس کا بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا میں اور ہیں جیسے کہ آپ یہ کانٹینٹ کی ہے اور اس طرح سے اور شیئرنگ اور گرے کی ہیں اور ویڈیو کا بھی یہاں پہ ڈالا ہوا ہے آئیکن ڈالا ہوا ہے لیکن یا ایسا یوٹیوب کے نہیں ہے آپ یہ ویڈیو ان سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں لنکڈین کے لیے یوٹیوب کے لیے ہے اور اس طرح سے ٹویٹر وغیرہ کے لیے ان سارے چیزوں میں یہ چیزیں آہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آپ زیادہ آہ اگر انفرمیشن لینا چاہے تو آپ یہ سارے چیزیں اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہوگا ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا اچھا خیر ہے اس کے مارکٹنگ کی جو ہے یہ تو آپ سمجھ میں آگئے کہ سوشل میڈیا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو مارکٹنگی جو ہوتا ہے اس میں کس طرح کیا جاتے ہیں اس میں مارکٹنگ کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس میں آہ مائنسٹ کس طرح سے بنا جاتا ہے مارکٹنگ یوں کہہ لی جو میں نے اس سے پہلے جو کلاس ہوا تھا لیکچر ہوتا تھا مارکٹنگ اٹ منز کہ آپ لوگوں کو آویرنس کریں لوگوں کو آگاہ کریں آپ کی جو پروڈکٹس ہیں آپ کی کمپنی جو پروڈکٹس ہیں یا آپ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پہنچا کہنا اپنے باتیں پہنچائیں یہ کیا مارکٹنگ ہے وہ سمپل سی سمپل سی بات ہے اب اس میں جو مارکٹنگ کے جو ریسرچ کی جاتے ہیں کہ اس میں ایک بہت سارے فنڈمنٹل کے چیزیں ہوتی ہیں پہلے بات ہے جب مارکٹنگ کریں گے تو اس کے لیے کہ کچھ ایج گروپ ہے نا وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کچھ یہ ایج گروپ ہیں کچھ یہ ایج گروپ ہیں تو اگر آپ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان دو ایج گروپ کو اگر آپ لیتے ہیں کہ اپنا ٹارگٹ پکڑتے ہیں یعنی اٹھارہ سارے انہوں تیس آہوں تیس سے لے کر انہوں چاس تک کے جو لوگ ہیں یہ لوگ بہت زیادہ افیکٹیو رہتے ہیں اور یہ جس جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں مطلب نوجوان کا ان کو اگر ہم ٹارگٹ کر کے مارکٹنگ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے مارکٹنگ کے لیے آپ کو مائنڈ سٹ اپ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس ٹائپ کے لوگوں کو چاہتے ہیں اور کس ایج کے لوگوں کو چاہتے ہیں اگر اس کے بارے مگر آپ تھوڑی بہت بھی ریسرچ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے ریسرچ کرنے کے بعد اگر آپ یہ سوچیں گے اس کے بعد آپ مارکٹنگ کرنے بیٹھیں گے اس کا پوری پلان کر لیں گے کرنے کے بعد کر رہے بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو سکسس بہت جلدی ملنے والا ہے ٹھیک ہے اب جہاں تک رہے بات کے سوشل میڈیا مارکٹنگ یہ ڈیفرنٹ کس طریقے سے ادھر چیزوں اس کے مقابلے میں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جو بتایا تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں تو اس میں میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ مارکٹنگ بیسکلی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جو ہوتا ہے ٹریڈیشنل مارکٹنگ ہوتے ہیں ٹریڈیشنل مارکٹنگ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ پیپر لے لیجیے یا پھر بروشے لے لیجیے یا پھر پمفریٹ لے لیجیے یا اس طرح سے کہ اسٹیکر لے لیجیے یا کوئی ہر وہ چیز جو آہ پیپر میں کہتے ہیں عام طور پر لوگ جو کرتے آئے ہیں کہ گھر گھر جا کے مارکٹنگ کریں یہ بھی ایک ٹریڈیشنل مارکٹنگ کا یہ ہے جہاں اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹرونک مارکٹنگ کے بات کریں تو وہ ٹی وی اور ریڈیو اس طرح کے چیز آ جائے گا لیکن وہ بھی ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں شمار ہوتا ہے الیکٹرونک مارکٹنگ میں ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں الیکٹرونک جو چیزیں ہوتی ہیں ٹی وی ہو گیا ریڈیو ہو گیا اس طرح اس طرح اس نے الیکٹرونک مارکٹنگ میں ہوتا ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ایکسپنسیب لگتا ہے یعنی مان لیجیے کہ اگر آپ ہزار پامفلیٹ شپوائیں گے تو آپ کو کم سے کم ہزار روپے پی کرنا پڑے گا بڑا آپ کے ریڈیش جو ہوگی یہاں پہ ہزار ٹیم فلیٹ پہ ہزار لوگوں تک نہیں ہو پائے گی اس لیے کیونکہ جو آپ ہزار لوگوں تک پامفلیٹ جو بانٹیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے جو نہیں رکھتے ہیں کہیں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہزار میں سے نائنٹی نائن لوگ جو ہیں صرف اور صرف آپ کو انٹرسٹ والی لوگ ملیں گے اس کے علاوہ جو باقی کے جو آپ کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ نو سو نو سو نو سو ننی نی نی نوے کے لگ بگ کے آس پاس ہو جاتا ہے نو سو آ وہ جہاں ساری آٹھ سو نی 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 نوے کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں ہوتا بٹھ پھر بھی وہ آپ کے پیپر لے لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا چلا گیا آپ کا وہ پیسے جو ہیں انویسٹ چلا گیا ویسٹ آف ویسٹ چلا گیا بٹ آپ جہاں تک رہی بات کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی تو ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ صرف اور صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو نی 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 نوے لوگوں نے کیا کیا تھا دلچسپی اپنا ہے تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کہ نی 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 نوے میں سے دس لوگ ہی آپ کے پروڈکٹس کو بائی کریں یا یا آپ سے جوائن ہو یا آپ کے سروس کو دیکھیں ٹھیک ہے بٹا یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بات کرنا تو ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ جو ٹارگٹ لیں گے جو بھی ایک ٹارگٹ لیں گے اور جس 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 کیٹیگری کے لوگ لیں گے اس کیٹیگری کے لوگ کو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور وہ سارے لوگ ہی ہوں گے جو آپ کو یہاں پہ پروڈکٹ دیکھیں گے اگر مان لیجئے کہ آپ ہزار روپے کے ایڈ چلاتے ہیں تو اس میں آپ کو کم سے کم جو مل جائیں گے ہزار روپے کے ایڈ سے تقریباً جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانچ ہزاری مل جائے دس ہزاری مل جائے تو میں میری مملے چلتا ہوں کہ ہزار ہزار کے میں ایڈ سے میں ایک ہزار دس لوگوں تک میں نے پہنچا ہے سپوز ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا دس پوائنٹ آپ کا ایکسٹر بڑھ گیا یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرسٹر والے ہیں بٹ آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو ٹریڈیشنل والے پہ ٹریڈیشنل لوگ تھے جو ہزار میں صرف نانٹی نانٹ لوگ ایسے تھے جو انٹرسٹر رکھتے تھے بٹ یہاں پہ زیادہ بھی جا سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے نلکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دس میں سے اگر نینیانوے لوگ ساری ہزار ہزار دس میں سے نینیانوے لوگ بھی پروڈٹ کو اگر بائی کر لیتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کام کر سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں ڈیجیٹل میں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں یہ جو چیزیں ہیں سوشل مارکٹنگ میں یہ جو چیزیں ہیں وہ بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا خود ہی کر سکتے ہیں بٹریڈیشنل کی بات کرنا تو ٹریڈیشنل کے پیپر آپ کو چھپوانا پڑے گا اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا ہی سارے چیزیں ہیں تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ آٹومیٹکلی اگر آپ آہ سوشل میڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیپر کو جو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں کر لیجئے اگر ڈیزائن بھی نہیں کرنا تو ڈیزائن میں اس طرح کے ڈیزائن مل جاتے ہیں آٹومیٹکلی جہاں پہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں تو اس کے پانس طرح کے ریزن تھے لیکن جو مین جو میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں میں ڈیفرنٹ کس طریقے سے ہے ایڈیشنل مارکٹنگ میں اور سوشل میڈیا مارکٹنگ میں اور ادھر مارکٹنگ میں تو ان میں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پہ میں مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک ڈیفرنٹ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ایڈورٹائزنگ کے ڈیفرنٹ فور مور افیکٹ آہ یہ جو ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور جیسے جو اس میں ایک افیکٹیو کی باتیں آتی ہیں دوسرا ہے کہ اس میں ایک مارکٹنگ جائے نا آپ لوگوں کے بیہائیور سے بھی کر سکتے مطلب ان کے عادت و عطوار کے حساب سے کر سکتے ہیں ان کے جو چال چلن اس کے حساب سے کر سکتے ہیں بس کسی لوگوں کے جیسے ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف فلم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان انٹرسٹ فلم میں پہ رکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ ان کے چیزوں کے مطابق کچھ چیز علا سکتے ہیں سپوز کہ آپ کو ایڈیوکیشنس ریلیٹیڈ آپ کو چیزیں چاہیے یا اسٹوڈنٹ چاہیے تو آپ ایڈیوکیشنس ریلیٹیڈ لوگوں تک آپ اس باتیں پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے عادت کے مطابق ان کے جو روز مرہ کے جو کام ہوتے ہیں ان کے جو حیبٹس ہوتے ہیں اس حیبٹس کے مطابق بھی آپ چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں یہ ایک ڈیفرینٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک افیکٹیو ہوگیا دوسرا بیہائیور ہوگیا اس کا علاوہ سوشل میڈیا میں جو پلیٹ فارم ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ اس کا ایزلی جو ہے ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی جو بلکل آسان ہے آپ اپنا گھروں میں صبح سام استعمال کرتے ہیں ٹیک ہے یعنی آپ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں بہت اگر آپ ٹیڈیشنل مارکٹنگ کے بات کیسے کہ آپ کو ہوڈنگ لگانا ہو تو آپ ہوڈنگ جو ہے ٹیکنالوجی اپنا ہم سے نہیں کر سکتے اس میں آپ کو فیزیکل بھی کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی بھی کرنا پڑے گا مطلعہ ڈیزائن نوزائن کرنے کے لئے آپ کو تو نیٹ اس کا ساہر لینا پڑے گا کمپیٹر کا ساہر لینا پڑے گا بہت اس کو آپ مارکٹ میں دکھائیں گے تو اس کے لئے ورکر کے بھی ضرورت پڑیں گے نہیں فیزیکل بھی ضرورت ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ جو اس میں ہے کہ اس میں آن لائن لوگوں کا انگیج کر سکتے ہیں اس میں آن لائن جو ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ پہ مشغول کر سکتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیجے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگینس کر سکتے ہیں یہ سارے چیز ہیں اور ایک سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ ریل ٹائم میں یہ آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ڈیفرنٹس ہیں ایک تو ایفیکٹیو زیادہ ہوتا ہے دوسرا کہ اس کا ان کا عادت و عطوار کا مطابق چیزیں لے جا سکتی ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ہم کر سکتے ہیں اس کو آن لائن انگیجمنٹ کر سکتے ہیں چوتی چیزیں ہیں کہ ٹوئنٹی فور آور ہم یہ کام بلکل ازلی کر سکتے ہیں بڑ اگر آپ ہورڈنگ کی بات کر لیں یا پھر پیپر کے بات کر لیں تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم میں اس میں ایک اور ایک پلیٹ فارم ہے تو یہ وہ چیز تھی جو آپ مارکٹنگ کے بارے میں تھا بڑ یہاں پہ کچھ ایسے ہیں ج مارکٹنگ مارکٹنگ ہی کا اندر سوشل پلیٹ فارم میں ایک فارم آف اینٹرنیٹ مارکٹنگ کچھ غلط لکھا یہ اچھا فارم سے ہاں ہاں یہاں میں فارم سے اگر ایک کے بات ہیں جیسے کہ ایمیل مارکٹنگ ایمیل مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے جیسے کانٹیکٹرس کا جو فارم ہوتا ہے یا پھر کہا میں یہ فیس بوک کیا ایک فارم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چیزیں جس کا آپ ایک خواستہ ہوسک ہے جیسے کانٹ ہونے کا اپشن ایمل بھی ہے کانچ ہونے کا اپشن پی پر گلک ہے پی پر پلک پھر گلک یہ کیا چیز ہوتا ہے اس ویڈیو میں خورت کام کرتا ہے اس کی Webbشن کے بات ہیں جب ہم جolith Arenaرنگیٹ آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہے اور اس کا انپیچ اور اس مظور پیز آف پیاد آف پیج اس ویڈی allen کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ویبسائٹ پروموشن کے بارے میں کا ہمیں ابھی بتایا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی آئے گا جب ہم google Edward کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہم ویبسائٹ کس طرح پروموشن کرتے ہیں وہ سب جانیں گے تو ہمیں یہ یہ چیزیں ایک SEO یہ ہو چکا تھا اس امو کے بارے میں ہم جان رہے تو یہ اس امو کے یہ سارے چیزیں جانے یہ فارم کے شکل میں بھی وہ انٹرنیٹ کے مارکٹنگ کے اندر جو کی جاتے ہیں ایک فارم فارم کے حساب سے بھی کیا سکتے ہیں مطلب ایک دوسرے سے کریکٹ ہو سکتے ہیں فارم کے ماددی ہم سے بھی اور ریمینڈر ہوگا اگر آپ کو بھیجنا ہو تو اس کے طرح آپ ایزلی کسی کو بھی کوئی ریمینڈر بھیج سکتے ہیں اچھا اس میں اندر کب اور کئی ایک چیزیں ہیں تو ان میں کہا جیسے کہ اگر آپ فارم کے طرح مارکٹنگ کرنے چاہیں گے تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں ایک تو تو سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے مطلب یہ سوشل پلیٹ فارم کے طرح آپ فارم فارم بھیج سکتے ہیں کوئری بھیج سکتے ہیں ریکوائرمنٹ بھیج سکتے ہیں سپوز کہ اگر آپ فیس بک میں آگر کوئی آپ کو پورڈکٹ بھیجنا ہو تو آپ کو اس میں مارکٹ پلیس میں ڈالیں گے پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور پھر اس کو آپ اس کو ریپلائی کریں گے تو آپ اس طرح سے یہاں پہ سوشل میڈیا مارکٹنگ میں سوشل میں سوشل تھے ہیں اس کوئی اینکواری بھیج سکتے ہیں سیم یہی پیچ چیز اگر آپ چاہیں مارکٹنگ کریں کوئی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ایس لئے اسی طرح جس طرح فیس بک سے کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی بھی آپ پرڈکت ڈالیں گے لوگ لوگ دیچیں گے پھر آپ لوگ آہ سے انکواری کرے گا تو واٹس اپس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنا اپنا موبائل ہے اس موبائل سے کا سکتے ہیں اپ کے پاس کے پاس اس سے کا سکتے ہیں آپ کے کرسکتے ہیں یہ سارے بہت سارے پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس کے بعد کہ مارکٹنگ میں کہا رہتا ہے فلیونسی ہونا چاہیے اگر آپ کی بات کریں گے مطلب یہ کہ جیچھے آپ بات کرے ہیں ان سے تو کچھ ایسا لگے کہ اس میں آہ کچھ بولنا ہے اور کچھ سمجھ رہے ہیں مطلب بات کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ اور ہو رہے ہیں ان کے باتوں میں کچھ آہ فلیونسی نہیں ہے مطلب رک رک کے بولنا ہے یا ڈرڈرڈ کے بولنا ہے تو یہ مارکٹنگ میں یہ سب چیزیں یہ آہ بلکہ یہ اس کو جو ہے کہ ہر چیزہ ویزور ہونی چاہیے مطلب کہ دکھے جہاں یہ کچھ چیز ہیں اس کا علاوہ مارکٹنگ ایک پلیٹ فارم میں ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی ہے یہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آگے جانیں گے اس کے مکمل ایک کورس ہے ایمیل مارکٹ بھی ایک مکمل کورس ہے ٹھیک ہے کانٹین مارکٹ بھی ایک مکمل کورس ہے سرچ اندخار یہ ہو گیا تھا اور یہ پیڈ ایڈوٹائزنگ یہ پی پی سی اور سئ ان اٹی آ بے کیا ہوتا ہے پی پی سی پرکتắng کا اکانی کا اگر رہا ہوں گا آپ کو جب پی پی سی کیا ہوتا آپ اس کو نُوٹ کرتے ہیں دی جو جو پیٹیکل میں دکھانے والا ہوں یہ تو پی پی سی دکھاؤں گے پی سی کیا ہوتا ہے آہ وہ چیزا اور ایک ایمیل کیمپیین کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ صرف چیزوں میں دکھاؤں گاomnia ایمیل مارکٹنگ اس میں آ سکتا ہے اندخاری علاقی مانکinho اس میں کہا ہے کہ ایس ای ایم یہاں پہ کیا ہے ہم نے ابھی تک دیکھا تھا ایس ای او سرچ انجن اپٹیمازیشن بٹ یہاں پہ ہے سرچ انجن مارکٹنگ ٹھیک ان دونوں میں بھی سیم وہی ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے ایس ایم او میں ہے اور ایس ایم ایم میں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہ آپ دھیان رکھئے گا وہی پلیٹ فارم ہے جو آپ جہیں کہ اس میں میں نے شروع میں جو بتایا تھا وہاں اس دیئے ہیں پہ ہیں بس یہ مارکٹنگ کے لیے ہوتا ہے اور یہ مارکٹنگ کو واپٹیماز کرنے کی لیے ہوتا ہے اس کے سٹ اپ کرنے کی لیے ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ اس کے سٹ اپ کرنے اور اور اس کو مそう با مسائے مارکٹنگ دونوں تو سیم سیم کنت چیزیں ہیں کوئی ایک وہ ہے نہیں اب اس سرے چیزیں ہوں تو ہم بچوشل میڈیا مارکٹنگ کے بار واقع ہم slit جان لیچی سارے چیزیں ہوتی ہیں بٹ ان میں سے ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں وہ ہیں فیس بوک پلیٹ فارم اگر آپ کو فیس بوک میں مارکٹنگ کرنا ہو فیس بوک کرنا چاہیں گے تو اس میں کیا بینیفٹس ہے اور کیا اس میں کیسے کریں گے کس طرح سے کریں گے وہ وہ کس طرح سے کیا جائے گا اور وہ کتنا یوزلی مطلب یوزر فرینڈلی ہے اس میں کیا کیا ہم کر سکتے تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جو فیس بوک مارکٹنگ میں کیا جائے سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسری کو ریجل کریں مارکٹنگ میں کیا کریں ایک دوسری کو ریجل کریں آ ایکٹیویٹی کے وہاں کر سکتے ہیں آپ کے پروفائل منہ بھی کر سکتے ہیں ان سے بات Check باتچیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سے کانیٹ کر کے باتچیت کر کے اپنے کسٹمر سے بات کر کے اپنے چیزیں اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کو جو ہے اپنے کچھ ایسی ایکٹیوٹی پروائیڈ کریں گے یا ایسے کچھ اس کے لیے کہ ویزول ویزول مطلب دکھا ہوئے کہ جو بلکل لگتا ہوں کلیر کٹ ہو اچھا ہو جیسے اب یہ ایمیج ہے یہ ایمیج دیکھنے میں کتنا خوبصورت سے لگ رہا تھا یہ اس کو کہتے ہیں ویزول ایمیج مطلب ویزول پروڈکٹس جو آپ پروڈکٹ دکھا ہے تو بلکل کلیر کٹ ہو اور جو چیزیں دکھانا چاہیں وہ بلکل صحیح صحیح سلامت دیکھیں آج تاکہ تاکہ چیزوں کو اچھا وہ اچھا لگے اور وہ دیکھ پائے ٹھیک ہے آہ بلکل آگ اس میں کوئی دھونڈرہ پن نہ ہوتی اس سارے چیزیں بلکل اچھے سے ہونا چاہیے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ کہ آپ چاہیں گے تو آپ خود سے آہ انڈویزے جیسے پروفائل ہے یوزر پروفائل ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا بزنس پیج بنا سکتے ہیں آہ کیمپین چاہ سکتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ سارے چیزیں جو کریں گ گے یہ فیس بک مارکٹنگ میں جب ہم کام کریں گے اس پہ تو بالکل پریکٹیکل سے کریں گے دیکھیں گے جو فیس بک مارکٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے لیکن یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ہم کریں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا میں اس کے بعد اس میں گروپس ہوگا ہم کر سکتے ہیں تو کئی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم چیزوں کو آہ کہنا پروپوٹ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ مارکٹنگ کیسے کریں گے تو اس کے پریکٹیکل ہم اس وقت دیکھ کریں گے اس کے ایک ٹوٹل ایک کورس ہے مکمل ایک کورس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ رہی بات یہ ہے کہ آہ پریکٹیکل سیزن ون اب یہاں پہ بات آگئی اب پریکٹیکل کی اب ہمیں فیس بک مارکٹنگ پہ جو ہم نے اب یہ بتایا اب ہم اس چیز کو ہم پریکٹیکل کس طرح کیسے کریں گے ٹھیک سب سے پہلی بات ہے کیریٹ فیس بک پیج سب سے فرسٹ آفال یہ ہے کہ آپ پیج پیج کیریٹ کریں یعنی جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کوئ بھی برانڈ بنائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بزنس کے لیے پیج بنائیں ٹھیک ہے پروفائل کیا ہوتا ہے پروفائل آپ فیس بک میں لاغن ہونے کے لیے ہو سکتے ہیں تو پیج کیریٹ کس طریقے سے کریں گے سیمپل ہے کیا آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ آپشن دیا ہوا ہے یہی چیز آپ کو پیج کوپی کرلی جاگر چاہے ہیں تو کاپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا پیج ٹیپ پیج کیا پیج کس طرح لینا چاہیں گے اور اس کا پورا یہ چیز ہے اب ہم اس کو پیج پیج کریٹ کریں گے آہ تو دو چیز ہو گئی ایک تو ہم پیج کرنا ہے دوسرا آہ پی پی سی کے بارے میں جاننا ہے ٹھیک ہے اس کا پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے اس کا پریکٹیکل سیزن ون کے اندر ہی آہ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں گا کس طرح سے ہم فوٹو اپ لوڈ کریں گے اور اس کا کس طرح سے کہے جائے گا تو یہ سارے چیزیں کہہ رہے ہیں پریکٹیکل ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو آپ پریکٹیکل سیزن ون ہی کے اندر یہاں پہ کیا چیز ہے آہ لائک وغیرہ کس طرح کے سال آ جاتے ہیں کیا وہ آہ جیسے فیس بک پیج میں یہ تھوڑا سا جانکار لینے کی چیز ہے کہ جب آپ کوئی پوسٹ کریں تو پوسٹ کس طریقے سے کریں کہ آپ کا پوسٹ جائے فیس بک پیج میں وہ رینک ہو جائے آہ یا جب کہ کوئی بندہ جب وہ سرچ کرے کوئی فوٹو سرچ کرے یا وہ پیج سرچ کرے تو وہ جلدی آ جائے اور لوگ اس کے وارے میں فیڈ بیک دے سکے آپ کے جو پیج ہیں یا پھر جو آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے وارے میں کچھ فیڈ بیک دے سکے جو بھی شیئر کر رہے ہیں فیس بک میں ایسے پلیٹ فارم ہے کہ آپ وہاں پہ ویڈیو آڈیو ٹیکس ایمیج سارے چیزیں آپ کو وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب انکریزنگ فینس آن اب یہ چیز بہت انپورٹنٹ ہے ایک ابھی پیچھے والے تھے لائکس کا تھا لیکن اب یہاں پہ رہے بات ہے کہ فین کس طرح سے بڑھا ہے میں نے فینس بولے تو فالور اب اپنے پیج کے فالور کیسے بڑھائیں گے آہ اس کے لیے کیا میتھڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے دس کل میتھڈ ہیں دس میتھڈ کو یوز کر کے آپ فالور جتنا چاہیں جیسا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کچھ کنٹینٹ ایسا لکھیں جس کنٹینٹ میں لوگ دلچسپ رکھتے ہوں میتھے انگیجنگ کنٹینٹ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پوسٹ جو ہے سب ریگولر ہونی چاہیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے مطلب ایک آہ کہا ہوا تھے ایرابی میں اکمہ قلہ ودلہ مطلب تھوڑا سا ہی کریں ایرابیک کہ یہ آہ بٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا ہی کام کریں بٹ مسلسل کریں ریگولرلی کریں جب تک آپ اس میں آہ ریگولرلی نہیں کر پائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ آہ ریگولر کا کچھ بھی کچھ 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 ڈالتے رہیے تو اس میں کیا کنٹینٹ بہت زیادہ رینگ ہوگا یا پھر کوئی انگیج رہے گا کیونکہ فیس بک بھی دیکھتا ہے کہ کون زیادہ کیا انگیج رہتا تو اس کے پرڈکٹ کو اس کے چیزوں کو زیادہ زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ آئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کنٹینٹ کس طریقے ہو نہ ہو تو وہ آپ چوز خود سے کر لیں ٹھیک یہ کنٹینٹ کا اس طرح سے رکھا جائیں آپ یہ کنٹینٹ آپ کے وہ بھی ہو سکتے ہیں برانڈ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کہنا میں کمپنی کے پروفائل پروفائل کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی کمپنی کے چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر یہ آپ کے خود کے پرسنل ہیں تو آپ پرسنل چیزوں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ساپوز کہ آپ کہیں یہ کمپنی میں جوب کر رہے ہیں وہاں پہ ایفیلیٹ کی سسٹم میں کام دے رہا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں ان کے بھی پروڈٹ کو ایز ایفیلیٹ کی حساب سے یوز کر سکتے ہیں مارکننگ حساب سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ کنٹینٹ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کا آپ کو کون سے بیٹر لگتا ہے اس کے علاوہ کیا فیس بک ایڈ بھی چلا سکتے ہیں انگیج آپ کا فالورز کے لیے فیس بک ایڈ بھی چلا سکتے ہیں لائف ویڈیو آ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ جو یہ چیزیں ہیں پانچوہ نمبر کے لائف لائف ویڈیو کہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا انسان ایک دوسری سے جو مانوس ہوتا ہے بہت زیادہ انسان انسان کو چاہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینٹ ہی شیئر کریں گے صرف کنٹینٹ شیئر کریں گے بٹ تو اس میں لوگ جو ہے زیادہ اتنا وہ نہیں ہو ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہے بڑھ اگر آپ خود آئیں گے ساتھ ساتھ لائف ویڈیو بھی اگر دکھائیں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ ایک انسان ایک دوسرے سے کنٹ کہا جاتا ہے نا عربی میں الانسان اور مانوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے انسیت رکھتا ہے مطلب ایک دوسرے سے تعلقات رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کہ یہاں پہ اگر لائف ویڈیو آتے ہیں لائف اگر اس ٹیم کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیٹر ہوتا ہے کوئی کمپنی کا آنر ہوتا ہے کمپنی کے ایمپلائی ہوتا ہے یا جو آپ خود ایروٹائزنگ کرتے ہیں تو اس کے چیزیں کہ آہ وہ اگر لائف آتے ہیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے پروموٹ پیج اور ادھر سوشل میڈیا چینل اب یہ ایک آپشن ہے چھٹا نمبر کہ آپ اپنے پیج کو جو دوسرے گروپس ہیں یا پھر دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے لنگ ڈین ہیں پنٹرسٹڈ ہیں یوٹیوب ہیں یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں گوگل پلس ہیں ان سب جگہ میں آپ اپنا پیج ہے پروموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انگیج میک میک ریسپونسیو کا پیوریورٹی اچھا آپ اس کو جو یہ رکھیں گے لوگوں کو جو انگیجمنٹ رکھیں گے اس کو جو لوگوں کو مشغول رکھیں گے تو اس کے لئے ان کی جو آہ کا وقت ہوتا ہے جیسے صبح صبح جو آفس کا ٹائم ہوتا ہے سپوز چھے بجے نو بجے سے لے کر شام کے چار بجے تک تو آپ کے پاس بہت آپشن ہے کہ آپ صبح چھے سے آٹھ بجے تک لوگوں کو جے آپ اس کے ترو انگیج کر سکتے ہیں تو یہ ایک ان کے پیوریورٹی ٹائم مدلہ ان کو وہ آہ خالے ٹائم کا ہے اس کا رات کا کر سکتے ہیں تو آپ اس کے حصال سے بھی چیزیں کر سکتے ہیں تو میں یہ کب ہوگا جب آپ یہ ٹیک کر لیں گے کہ ہماری پیج کو کون لوگ دیکھیں کون کن تک پہنچے پھر اس انصاف سے آپ کام کریں گے تو اس میں زیادہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے کہ سیمیلر بزنس ہے انگیج بید کا ادر سیمیلر بزنس جیسے آپ کی بزنس اگر ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی بزنس اگر ای کومیس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ای کومیس سے ریلیٹڈ لوگوں تک لوگوں سے آپ کنیٹ کریں لوگوں سے کنیٹ کر کے چیزوں کو یہ یہ پروموٹ کریں دیکھیں اگر کوئی بھی چیز نہ ایک تھی ایک ہی ساتھ یا چاہیں گے کہ انسان خود اکیلا کر لے امپوسیبل یعنی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے لیے کلیکس کا ہونا آپ کے لیے فرینڈز کا ہونا بہت زیادی ہے اس طرح سے اگر جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے جاب نہیں کر سکتے مطلب وہی نا میں نے بتانے کہ انسان ایک دوسری سے جو نا معنوس ہوتا ہے ایک دوسری بے گاہر وہ نہیں جی سکتا ہے یہی ریزن ہے کہ آپ اگر کوئی بزنس بھی کریں گے تو اس کے لیے جو سیمیلر بزنس ہے اس بزنس سے بزنس و آنر سے کنیٹ کیجئے اور کنیٹ کر کے چیزوں کو زیادہ ساتھ لے جانے کوشش کیجئے ٹھیک ہے تو یہ ایک بھی ایک بہت افیکٹیو پلیٹ فارم ہوتا ہے ریفرنس فیس بک پیج کا آن بلوگ پوسٹ آ اس طرح سے آپ فیس بک پیج کو کیا کریں ریفرنس دے آہ مطلب لنک کر دے آپ اپنے آپ کا ویب سائٹ ہے یا بلوگ ہیں تو اس بلوگ میں آپ اپنا فیس بک پیج کا لنک ڈال دیں جیسے نورملی ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں جیسے آپ نے آہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے کی ویب سائٹ میں کس طرح سے فیس بک جو آپ کا آرٹیکل ہے اس آرٹیکل آہ شیئر کرنا آپ کا فیس بک میں تو وہ کس طریقے سے کریں گے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سیمپل شیئر کا نام سے پلگین آتا ہو پلگین انسٹال کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کہ آپ جو لاسٹ ہے اس میں کچھ آپ ڈسکاؤنٹ وغیرہی پروارڈ کریں یا آپ کے اگر آپ پاس پروڈکٹ ہے آہ تو کہ یا پھر آپ کے پاس آہ کچھ سرویسز ہیں تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ کی پیچھے بہت بھاگتا ہے اگر کسی چیز کی قیمت مان لیجئے کہ دس ہزار ہے آہ تو آپ چاہیں آپ بولیں گے ان کو جو صرف یہ جو آہ ملے گا آپ کو صرف ٹریپل نائن میں مل رہا ٹھیک ہے تو اس میں لوگ کیا ہے نا بھائی یہ تو ڈسکاؤنٹ ہے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہے ٹھیک تو ہم یہ اس میں کیا نام ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں آہ باک کر لیتے ہیں انڈول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کہ خرید لیتے ہیں تو جبکہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے نہیں اس ٹھیک بٹ وہ ڈسکاؤنٹ کو دیکھ کے وہ چیز کا خرید لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ مان لیجئے ڈسکاؤنٹ کیا وینیفیٹ ہے میں دیکھے بتا تھا ہوں اگر کوئی بندہ ہے جو کوئی پروڈکٹ ہے اس کی قیمت دس ہزار ہے دس ہزار ڈسکاؤنٹ کے وہ صرف اسے دس پروڈکٹ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کتنا ملا زیادہ زیادہ ایک لاکھ ہوا بٹ اگر وہ ڈسکاؤنٹ پر لگا دے نا نو سو ڈسکاؤنٹ پر تو یہی پروڈکٹ جو ہے تقریبا مان لیجئے ایک ہزار بک جاتا ہے تو اس میں کمپنی کو کیا ہوا زیادہ بینیفیٹ ہوا یوزر بھی زیادہ ہوا ہاں کچھ کر لیا تو اس کو کمپنی کو زیادہ بینیفیٹ مل جاتا ہے اس سے کبھی کبھی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ مال جو فس جاتا ہے تو وہ مال جو اس ڈسکاؤنٹ کی چکر میں نکل ہو جاتا ہے تو خریر اس طرح کے ڈسکاؤنٹ کچھ وہ تھے ٹرکس تھا اب رہے بات یہ ہے کہ اگر فین بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے پیج پر لائکس ہوگا بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے کیا کیا چیز ہیں کہ ہاں ہاں ٹو مارکٹنگ آن فین پیج اگزامپل اب اگزامپل کے طور پر دکھایا گیا جب کیسے کریں گے فین کے لیے تو کیپ کنٹینٹ فریش جو بھی کنٹینٹ لکھے نا آپ کسی کے کاپی پرسٹ والے کنٹینٹ بلکل نہ یوز کریں ٹھیک یہ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے افیکٹیو ہوتا ہے اب لوگوں کے چیزوں کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں لیکن آپ ان چیزوں کو کیا کریں اپنے ہنساب سے لکھنے کی کوشش کیجئے کنٹینٹ کے بات کر رہے ہیں خاص طور پر جیسے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آہ شوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں تو میں لوگوں کے ویڈیو کو پلے کر کے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ اس کے ایکسپریئنس کچھ الگ ہے ہمارے ایکسپریئنس کچھ الگ ہے آپ کے ایکسپریئنس ایکسپریئنس کچھ الگ ہوگا تو اس لیے کہ آپ چیزوں کو نا خود سے کرنے کی کوشش کیجئے اب جیسے یہی چیز یا فینس کو کیا کس طرح سے بڑھا ہوں اس کے لیے لمبے 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 میں کنٹینٹ میں لکھ سکتا تھا یا آپ بھی لکھ سکتے تھے لیکن میں اس کو شوٹ میں لکھنے کی کوشش کیا ہوں تاکہ سمجھ میں زیادہ تر آئے اس طرح سے انگیج نیو ویزیٹر یا نئے نئے لوگ ہیں اس اس کو انگیج رکھیں اس کو اپنے کام میں مشغول رکھیں اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ جب اپنے نئے فرینڈز ہوں نئے گروپس ہوں یا نئے پیجز ہوگر ہمیں آئے لوگ آہ یا پھر نئے نئے جو ملاقات بھی کیسے سے تو ان سے کہا بھائی میرا فیضوک پیج آپ یہاں سے جا کے جوائن ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک انگیج کا ایک پلیٹ فارم ہے کچھ کلیک سے آفس میں کچھ کلیک سے آپ ان سے کہیں کہ بھائی آہ اس طرح کا ہمارے یہ نئے پیج ہے یہ کمپنی کا ریلٹیڈ ہے وہاں پہ جائیں جائیں ہو سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی پیرنٹ اس میں آہ کافی شاپ میں گئے تو کس نے پوچھ لیا کہ بزنس کا بارے میں وہ بزنس جس 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 فیلڈ میں آپ خود ہیں ایسا ہوتا ہے لوگوں کا پساتھ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس میں اس کا اپنے پیج کا نام بتائے ان کو تو وہ آپ سے کنیٹ کرے گا پھر آپ کو بھی دیٹیل جانے گا آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہاں اس چیز کے ریکارڈنگ فلاں پیج پہ پڑا ہوا ہے آپ اس میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر فلاں ویبسائٹ میں پڑا ہوا تو یہ چیزیں ڈیفر کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے پروموٹ کا کنٹنٹ بایا فیس بک اچھا یہ یہ تو پیڈ والے ہیں جب آپ اس کو کنٹنٹ کو کیا کر سکتے ہیں کنٹسٹ بایا کنٹنٹ کو جو بھی ہیں آہ اس میں کنٹنٹ میں آپ ایک دوسرے سے کیا کر سکتے ہیں پروموٹ اگرہ کر سکتے ہیں اس میں بتائیں گے فیس بک ایڈ کس طرح چلائیں گے نہیں چلائیں گے آہ وہ سارے چیزیں کا ہم اس میں کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک آہ کنٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نا وہ کر کر آئے مطلب کوئی مقابلہ انداز ہے جیسے ہوتا ہے نا کوئی مقابلہ اگرہ کی ہو یا پھر کوئی اگرہ اگرہ ہو تو یہ سارے چیزیں کا ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ چیزوں کو نا اب جیسے کہ give fans something بات یہ ہے نا کہ کسی نے کہا کہ ایک یہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ بڑا انپورٹنٹ ورڈ ہے اس ورڈ کو تھوڑا سمجھنے کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے give fans something مطلب ایک اس اس کا ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک بھکاری تھا انہوں نے کہا وہ کچھ مانگ رہا تھا ٹھیک ہے بڑے مالدار لوگوں سے مانگ رہا تھا تب مالدار لوگ ان سے کہا کہ میں تمہیں بھی کیوں دوں تم مجھے کیا دوگے یہ بڑا ورڈ ایسا ہے ورڈ ہے نا کہ عجیب ان کے دماغ میں جو بھکاری تھا ان کے دماغ میں ایک حلچل پیدا کر دیا جو بات تو صحیح کہا ہے کیونکہ میں تو کچھ دے نہیں پا رہا اور میں پھر ان سے مانگ رہا ہوں پھر بھکاری نے کیا کیا یہ کچھ فولز توڑ توڑ کے لانے لگے اور توڑ توڑ کے لانے لگے لوگوں کو دینے لگے لوگ پھر اس کے عوض پیسے دینے لگے پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی آدمی جن سے ملاقات کہنا میں ان سے ہوئی تھی ایک دن پہلے کچھ دن پہلے پھر انہوں نے یہ والی بات کہتی کہ تم تم مجھے کیا دوگے جو میں تمہیں بھیگ دوں گا تو پھر انہوں نے وہ جب آدمی آئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے کرپا کی وجہ سے میں آج اتنا بڑا بیجن سٹ اپ کر لیا یہ کر لے وہ کر لیا تو وہی چیز مطلب لوگوں کو جب آپ کچھ دیں گے نا تو لوگ آپ سے بھی لینے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو وہی یہاں پہ یہ بڑا یہ ہے اگر آپ کسی فرینڈ کے پاس جا رہے تو آپ کو فرینڈ کے لیے نہیں لے کے گئے یا پھر فرینڈ کو کچھ گفٹ ہوگا نہیں دے تو بولے گا بھے کنجوس ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس وہ کچھ دینے والا ہوتا ہے یا دینے دینے کے لیے سوچ رہا ہوتا تو وہ نہیں دیتا تو اس لئے ایک دوسرے جو کہ اگر کچھ چیزیں ہم دیں اپنے فینس کو کچھ چیزیں آفر کریں تو اس میں کیا فین بہت زیادہ انگیج ہوتا ہے سپوز کہ اگر ہم یہ ایک اگزامپل کے طرف ہم یوں لے لیتے ہیں کہ ابھی جیسے کہ آہ کوئر نینٹین کا جو چل رہا ہے مطلب لوگ ڈاؤن کا وہ چل رہا ہے اگر ہم ایسی صورت میں کسی کو اگر ہم دو روپے ہیلپ کر رہے ہیں تو لوگ کیا ہے کہ ہم سے کنٹ ہونے کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک اور بہت ہے کہ ہمت بڑھانا چاہیے کسی بھی چیز میں یہاں پہ یہ انٹرکشن انٹرکشن وہی ہے کسی چیز کو کسی ایسا ورڈ لکھیں یا ایسے بات کہیں یا ایسے شبد بولیے جو شبد جو ہیں لوگوں کے حوصلے بڑھائیں ٹھیک ہے حمد بڑھائیں ٹھیک اب یہ ایک بات رہے گا فین انگیجمنٹ آپ کیسے ہوگا کس طرح ہے تو اس حالے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس حالے سے کچھ چیزیں اور لکھے ہوئے ہیں جو فین انگیجمنٹ کیا اور کیا کیا پلیٹ فارم ہے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ سارے اس میں کچھ چیزیں دیئے گئی ہیں کوئی زیادہ خاص چیزیں اس میں ہے نہیں ہے مارکٹنگ اس ملکہ چھوئے سپورٹ اس میں ایک سپورٹ کا بھی آپشن ہے کیا آپ کسٹومر کو سپورٹ سپورٹ دیں اس میں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کسٹومر ہو یا آپ کے کچھ وہ یوزر ہیں ان کو کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے آپ جانتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے تو آپ ان کو بتائیں یا پھر ایک دوسری سے مقابلہ کریں ایک دوسری کو شامل ہونے کے دعوت دیں ٹھیک ہے کنورشیشن میں مطلب گروپ چیٹنگ کریں اس کا مطلب یہ گروپ چیٹنگ کریں اس کا کسی کوئی برانڈ ہے اس برانڈ کے بارے میں اگر آپ کیمپین چلانا چاہیں کیمپین چلا سکتے ہیں اچھا فیزیکلی جو ہے نا اگر آپ حال میں مطلب فیزیکلی اگر آپ مل سکتے ہیں لوگوں پہ نا لوگوں کے ساتھ تو اس میں بہت زیادہ جو فین کیا نا میں بڑھتے ہیں اس کا علاوہ جہاں آپ کریٹ اپ برانڈ کنٹنٹ برانڈ کے بارے میں آپ کوئی کنٹنٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو آپشن ہے یہ آپشن بہت انپورٹنٹ ہے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ انسان انسان سے دوستی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے معنیوں سے انسیت ہوتا ہے کچھ لوگ تو یہ اردو ورڈ ہے انسیت کو مطلب ایک دوسرے سے لگاؤ رکھنا تو انسان انسان سے ایک دوسرے لگاؤ رکھتا ہے یہی چیز ہے کہ جیسے کہ بہت ساری یوٹیوبر کیا ہوتا ہے کہ اپنے فین سے ملنے کے کوشش کرتے ہیں یا ملنے کے لئے آتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ بھائی میں فلا جگہ ملوں گا فلا جگہ ملوں گا پھر لوگ ایک دوسرے سے آتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اگرچہ ایسا ہے کہ وہ فین جو نا بلکل پڑھے لکے کچھ نہیں ہے بڑھ وہ ان کے پاس ٹائلنٹ ہے جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہنا میں اپنے ٹائلنٹ کے بنا پر جبکہ پڑھے لکے بھی نہیں ہیں پھر بھی اپنے ٹائلنٹ کے بنا پر لوگ کو قائل کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو کچھ پڑھے لکے بھی ہیں جیسے آپ کو مان لیجئے کہ بھائی یہاں مطابہ آگا ہے تو بھائی موسٹلی لوگ جو جانے کوشش کریں گے جو فلم دنیا میں آہ کہنا میں وہ رکھتے ہیں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جانے کوشش کریں گے جو ان کے ڈائلوگ کو بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہے تو اگر آپ کا ان سے ملیں گے تو لوگ فین انکریج ہونا بہت زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہنا میں ایک امیدیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو خی یہ تو کچھ چیزیں تھیں کہ جو سوچل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں ہم نے کہا بتایا دیکھا یہ فیس بک کے بارے میں دیکھا فیس بک کے بارے میں اس کے اس کے بعد بھی کہ ایک پوری یہ ہوئیں گی لیکچر ہوں گے پورا جو فیس بک مارکٹنگ کے بارے میں لیکن ہم یہاں پر جانے کے فیس بک مارکٹنگ کا جو فین انگیجمنٹ کریں گے کس طریقے سے کریں گے تو یہ چیزیں پریکٹیکل کی ہوتی ہیں جو میں نے چیزیں بتایا آپ کو یہ چیزیں پریکٹیکل کی ہوتی ہیں جب تک آپ پ فائدہ نہیں ہے کنکلوزن یہ ہے کہ آپ کا مارکٹنگ فیس بک میں ٹوٹر میں یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا ہو وہاں پہ آپ ریگلرلی کام کریں اور کنٹینٹ جو لکھیں تو وہ خود کی کنٹینٹ لکھیں کسی کاپی پیسٹ وغیرہ نہ لکھیں کچھ بھی فوٹو ہوں تو آپ خود سے کوشش کریں کہ آپ اپنے برانڈ کی فوٹو خود سے بنائیں یا پھر کہ اپنے کے جو لوگ ہیں ان سے بنوائیں ٹھیک ہے لہن کسی کے برانڈ کو آپ یوز نہ کریں سب سے زیادہ بیٹر ہے اور آخری سٹیپ جو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ان کے ان سے کہنا ہے کہ لائب میں چیٹنگ کر سکتے ملنے کا کئی ایک صورت ہو سکتی ہے لائب چیٹنگ کر کے ملیں یا اس طرح سے آپ ان کے پاس جا کے ملیں تو کئی ایک صورت ہو سکتی ہے آپ اپنے بارے میں زیادہ بیٹر سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے فین کس طرح کے ملنا چاہتے ہیں یا کس طرح کے چیزوں کو زیادہ دلچسپ رکھتے ہیں تو خیر تو آج کے آج کے لئے بس اتنا ہی ہاں میں کچھ اس میں جو پریکٹیکل کی بات ہے تھی تو پریکٹیکل کے لئے میں چلتا ہوں اس کے لئے ڈیسٹوپ پہ تو اب رہی بات یہ کہ ایک تو پہلی چیز کا پیج کریٹ کس طریقے سے کریں گے پیج بلکل سمپل ہے اگر آپ کو فیس بک پیج کریٹ کرنا ہو تو بلکل سمپل ہے کہ آپ یہاں پہ گوگل میں سرچ کریں ایپ بی ایوی ڈاٹ کام آپ پہ ایوی مطلب فیس بک کے سوٹ فارم ہے اب وہاں کر سکتا ہے اس کو آپ اپنے پروفائل پروفائل پہ لاؤگ ان کریں گے یا پھر پروفائل کریٹ کریں گے یا اس کے لئے میں آپ کو پورا سیریس سے دکھا جاتا ہوں نئے سیریس یہ آگیا آپ کے فیس بک یہاں پہ آپ کو لاؤگ ان ہونا ہے یا پھر آپ کو سائن اپ ہونا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے سائن اپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو پہلے سے insideed سے بانا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ login بھی کر سکتے ہیں میں مان کے چلتا ہوں کہ آپ کے پاس already page بانا ہوا ہے تو آپ اس کا آہ وہ اسی page کے vesem pe Exceptifying 담! آہ اس میں login ہو جائیے ٹھیک ہے آپ metallیِ username password ڈاللیے اور amino username password ڈال کر آپ اس میں login ہو جائیے login cleared go ganze date with login یہاں پہ کیا کرنا ہے تو page جاتا ہے کہ کچھِ اس کے مطلب سے کئی تا اس کا م последور محط و باہت چاہتا ہے کہ اس لائے دیکھ رہا ہے آپ کو گروپس ساری یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو پیج یہاں پہ بھی کلک کر کے آپ آسکتے ہیں دوسرا آپشن آپ کو یہاں پہ یہ جو آپشن ہے اس آپشن پہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہے manage page اب اس پہ کلک کر سکتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے سیم یہاں پہ بھی کلک کریں گے تو سیم آپ یہی بھی پہنچیں گے ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا اور اس کا یہاں پہ کر سکتے ہیں تو دونوں جگہ سا آپ جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ جہاں چاہیں گے جا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اب یہاں پر یہ بات ہے کہ پیج آ گیا اب یہ پیج دو طرح کی ہوتے ہیں یہاں پر وہ پیج ایک تو برانڈ کے لیے ہو سکتا ہے ایک بزنس کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو بس کوئی پبلک ہیں کوئی کہنے میں آپ انجو چلا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کمیونٹی کو یہ والا چوز کریں ٹھیک بٹا ہمیں از بزنس کے لیے چل رہے ہیں ہم ایز بزنس یہاں پر نام کریٹ کریں گے سپوز کہ میں یہاں پر لیکھ لیتا ہوں ڈیزی مارکیٹی ڈیزیٹل مارکیٹ ٹھیک ہے اب اس کا وقت ہم ایک کیٹیگری چوز کریں گے جی کیٹیگری کون سے ہے کہ اس طرح کیٹیگری سے رکھنے سے بیٹر رہے گا تو بھائی یہ کہا ہے ڈیزیٹل مارکیٹنگ ہے سوشل تو اپنے حساب سب زیادہ بیٹر سمجھ سکتے ہیں جو کہ کیا چیز دے تو سوشل کلب میں دے دیتا ہوں بھائی کہ ہم لوگوں کے لیے کوئیشو نہیں ہے اس کا اپنے ایڈریس ڈال دیں ایڈریس ڈالنا چاہیے فون نمبر ڈالنا چاہیے سارے آپشنیل ہیں تو میں اس کو ابھی کنٹینیو کر دیتا ہوں اچھا ایڈریس مانگ رہا یہ ہے اس کا یہ نمبر اپشن ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈنٹس ہو کبھی کا اپشن ہے کہ اگر آپ ایڈریس نہیں شو کرانا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اب بات آگئی کہ پکچر کی تو یہاں پہ جب آپ ڈالیں وہ پانسو بار انڈیو پانسو بار ڈالیں پانسو بار انڈیو پانسو بار اگر آپ کا بس فوٹو شاپ ہے تو آپ فوٹو شاپ سے وہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا اگر آپ فوٹو شاپ نہیں ہے تو آپ موائل سے بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ فوٹو جو چوکو ٹائپ کی ہیں تو وہ فوٹو بنا تو زیادہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بھی یہ فوٹو لے لیتا ہوں ہی تو یہ فوٹو میں نے اپلوڈ کر دی کیونکہ چوکو ٹائپ کی فوٹو ہے تو اس لیے میں نے اپلوڈ کر دی اب اس کے بعد آتی کہ آیا وہ کور کور پیج کور کے لیے آپ کا اس کو جو سائز رکھیں گے وہ آپ جو آٹھ سو انٹو دو سو دو سو بتیس اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ کے جو بھی آج کا اچھا لائے گا تو اس انسان سے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ بار اس انٹو بار اسو ہے لینا چھے سو چھے سو ساڑھے چھے سو کا اس پاس رکھ لیں گے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ کور پیج ہو گیا اب یہ کچھ لوگ کے انوائٹ کرنا ہے تو آپ اس میں انوائٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا لائکس کے لیے جب تک دس لائکس نہیں ہوئے تب تک آپ یوزر نیم یہاں پہ یہ جو ہے آپ یوزر نیم یہ بہت افیکٹیو رکھتا ہے ٹھیک اب یوزر نیم یہاں پہ میں سپوز یہاں ہو فینلتوں نے اسی طرح دیغیرس دیجیڈل مارکٹنگ trabajando نیم یہ چاہتے ہیں ڈیجی ٹ کام تاغ دیجیڈاLuc mارکٹنگ� نیкладہ ہوں یہ بھی نہیں ہے ٹھیکی بارا کنے میں وہ ہیں نارمل آرڈ ہیں اس لئے جلدی ملنے رہا ہے یہ یزرنیم بہت لوگوں نے یوز کر لیا تو خیر یہاں پہ کوئی آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایکس وائے زیڈ میں یہاں پہ ایسے سیمپر میں ڈال دیتا ہوں کچھ بڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا حضہ آپ یوزرنیمیں بنا لیجئے یہ یوزرنیم بہت افیکٹیو ہوتا ہے یہ ابھی ہوگا نہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی دس لائکس نہیں ہیں شاید اچھا ہو گیا تو یہ آپ کے یوزرنیم ہو گیا آپ یہ یوزرنیم بتائیں گے اسی یوزرنیم کرتے ہیں آپ اپنے پیج پہ پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یوزرنیم بزنس کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا یہ نام سے بہت سارے لوگ ہوں گے بٹ یوزرنیم آپ کا خود کا ہوگا سیمپل ہوگا اسی نام دو نہیں ہوتا ٹھیک اب اس کے بعد آگئے آپ کے بٹن سٹ اپ کرنے کی بات آگئی پروفائل سٹ اپ کرنے کی بات آگئی آپ اس فیس بک پیج کو اپٹمائز کیس طرح سے کریں گے ساکتے ہیں تو یہاں پہ آپ بٹن لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ رو�ے ہیں کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز کو invite کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہ یہاں پہ بٹن تو خجظ لگانے نقی ایزی پروسس ہے یہاں پہ کوئی سبھی بٹن آپ لگانا چاہے ہیں مہتے ہیں تفہل سکتے ہیں خبر مجھے جب جانا ہے کہ اس کا 73ا واپٹیمائز کرنا ہے تو اس سیٹنگ پہ جائیں گے اور سیٹنگ پہ جان کے بعد یہ یاب partner پیج انفو یہاں پہ آپ جتنا ہو سکے آپ اپنا ڈیٹیل جو ہے فل لکھیں اور بالکل اکوریسی لکھیں کوئی جھوٹ نہ لکھیں اور کوئی ایسے فالتو کے چیزیں اس میں بالکل نہ ڈالیں ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے میسیج ڈالیں ایسے میسیج جو بھی بندہ آپ کے پیج پہ آئے فرسٹ آف آل تو ان کو یہ پیج پہ یہاں پہ میسیج دیکھیں اچھا آپ ٹیمفلیٹ جو ہے آپ ملٹیج لگا سکتے ہیں اور وہ ٹیپ جو آپ کے زیادہ ریکوارمنٹ کے چیزیں ہیں اس کو آپ فرنٹ پر رکھنے کوشش کیجئے فرنٹ پر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹ ہے اگر آپ کے پاس کنٹینٹس ہوگا رہے ہیں تو آپ پوسٹ رکھئے بٹ اگر آپ جو ہیں پروڈکٹس رکھتے ہیں تو آپ شاپ کو پہلے رکھئے بٹ اگر آپ ویڈیوز رکھتے ہیں میں نے ویڈیو کی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ رکھئے اگر آپ فوٹو رکھنا جائے تو فوٹو کے پہلے رکھئے تو یہاں پہ وہ سارے چیزیں رکھئے ساتھ ساتھ اس میں آباؤٹ آس کے یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اس میں آپ وہ چیزیں بھی رکھئے آباؤٹ آس کے پلیٹ فارم میں ٹھیک ہے یا پھر یہاں یا ٹیب اپنے حساب سے اس کو ایرجمنٹ کر سکتے ہیں لائکس نوٹس اگر آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں تو کچھ نوٹس اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں یا کچھ چیزیں بزنس سے ہیں تو اسے بھی نوٹس رکھ سکتے ہیں شاپ کو رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ بات چیزیں زیادہ کرنے والے ہیں تو آپ اس کو کمیونٹی کو زیادہ رکھ سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر جب آپ کس چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ان فوکس چیزوں کو سل سے پہلے رکھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹ اپ کرنے کے یہ آپ دراب درائگ کریں گے یہاں آٹومٹیلی سیٹ اپ ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد آگے پیج انفو کا ساری پیج انفو بھی آ گیا یہ تو آ گیا جینرل انفو اچھا یہاں پہ اور ایک چیز ہے کہ اس کو ایک دوسرے سے کنیٹ کر لیں واتس اپ سے کنیٹ کر کر رکھیں انسٹرگرام سے کنیٹ کر رکھیں اس میں کیا ہوگا اگر آپ انسٹرگرام میں کوئی چیز اپلوڈ کریں گے تو آپ کے فیس بوک میں آ جائے گا اگر فیس بوک میں اپلوڈ کریں گے فیس بوک پیج میں اپلوڈ کریں گے تو انسٹرگرام میں آٹومٹیلی پہنچ جائے گا یہ ایک دوسرے سے کمبائن ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اپٹیمازے کچھ چیز نہیں تھی اس کا علاوہ بہت سارے اس میں چیزیں دیویں ہیں جب ہم فیس بوک مارکٹنگ کے بارے میں ہم جانیں گے تب اس میں دیٹیل یہاں پہ ہم سمجھنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگئی کہنا میں اگر آپ ایڈ چلانا چاہ رہے ہیں تو میں ابھی نورم لوگوں میں بتا دے رہا ہوں یہ پوری ایڈ کے ایک پوری لمبی کورس ہے اس کے بارے میں ایڈ چلانا چاہیں گے آپ پیج پہ ایڈ کرنا چاہیں گے وہ سمپل فنڈ آئے کہ آپ اس کو کہنا میں ایک بوسٹ کر لیں آپ اس کو جو بوسٹ کر لیتے ہیں اس میں تین چار پیٹ فارم میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ بوسٹ بوسٹ انیویل کا نام ہے ابھی انیویل دکھا رہا ہے بٹ آپ کی قسمہ ہو سکتا ہے کہ بوسٹ کا وہ دکھا ہے یہ سمپل فنڈ آئے اس کو کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں بٹ اس سے اگر تھوڑا سا ایڈوانس میں جائیں گے تو یہاں پہ ایڈ سینٹر کے نام سے یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں یہ سینٹر کے نام سے یہاں پہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کے بہت سارے پلیٹ فارم ہے آپ کو پلیٹ فارم یہاں پہ مل جائیں گے اس پروفائل پہ کچھ پرویلم دیکھ رہا تو اب اس کے بہت سارے پلیٹ فارم مل جائیں گے اس پلیٹ فارم کو تحت ایڈ کریٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہاں پہ ایک تیسرا آپشن ہے جہاں سے آپ ایڈ منیجر کر سکتے ہیں ایڈ وڈائزنگ ایڈ وڈ فیس بوک یہاں پہ جا کے آپ پوری فیس بوک کے بارے میں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں گے جس ٹیپ کے بھی ایڈ کرنا چاہیں گے وہ آپ کریٹ کیجئے کر کے چیزوں کو آپ جان سکتے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جب ہم یہ کریں گے فیس بوک ایڈ کے بارے میں ہم جب کام کریں گے تو ہم پورے دکھائیں گے اچھے سے جو کس کس طرح کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک تو پریکٹیکل یہ تھی دوسرا پریکٹیکل یہ تھا کہ پی پی سی پی پی سی کیا ہوتا ہے پی پی سی پے پر کلک یعنی یہ ہوتا ہے گوگل کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک مکمل کورس ہے لیکن یہ میں یہ سیب دکھانا چاہتا ہوتا ہے کیا چیز ہے پریکٹیکل یہ جیسے آپ کو یہ دیکھ رہا ہو گوگل کا ایڈ دیکھ رہا تو یہ ایڈ جہاں پی پی سی کا لاتا ہے ٹھیک تو یہ جیسے اس پہ کلک کریں گے ہم تو اس کا یہ کسٹ کٹ جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے پی پر کلک جتنا کلک کریں گے اتنے کلک کپے کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے یہ ابھی کلک کیا تو ان کا پیسے کٹ گئے یہ کون سے بزنس ڈاٹ لینکڈین کے جو وفصائٹ ہے یہ کمپنی والے چلا رہے ہیں ایڈ چلا رہے تو ان کا یہ کچھ پیسے کٹ گئے اس میں ہاں سکتا ہے کہ کسی کلک میں دس روپے بھی کٹے کسی کلک میں پانچ روپے بھی کٹے کسی کلک میں دس پیسے بھی کٹے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری کے حساب سے جیسے کنٹری کے لوگ آپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر بات کر رہے یہی چیز اگر ہم یو ایس کے بات کر لیں تو وہاں پہ ایک ڈالر کٹ جاتے ہیں تو ایک ڈالر ان کے لیے بڑا اچھے کہنا میں ایک روپیہ ہوتا ہے بہت ہمارے کے اس میں بھائی پچھتر روپے ہو جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیرو پائنٹ ڈیرو پائنٹ ڈیولر بھی کٹے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایڈ کے اوپر جو ایڈ کس کٹیگری کے ساتھ چل رہا ہے اور ایڈ اس کے ایک پورا ڈیٹیل ہوگا کہ ایڈ کے کونسی کیورٹ پہ ہم چلائیں گے اور ایڈ کے کیا کسٹ ہوگی کس کیورٹ پہ چلائیں گے ایڈ کی کیا کسٹ ہوگی یہ پورا جب ہم ایڈ کمپینڈ کا کام کریں گے تب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے ایڈ رکھیں گے اور کونسی وارڈ پہ رکھیں گے تو اس کے کسٹ کیا کٹیں گے نہیں کٹیں گے اس طرح کا پورا ڈیٹیل ہم بعد میں جاننے کوشش کریں گے جب ہم اس کورس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے تب خیر اور کوئی چیز ہے جو آپ کو بتانا ہو یا پھر کوئی پوچھنا ہو نہیں کوئی چیز آپ کا ڈاوٹ کلیریفکیشن نہیں چیز دیکھیں یہ بات ہے اب خود سے پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو ایسی پریکٹیکل کرنے کوشش کیجئے سب سے زیادہ بیٹر ہے اور جتنا بھی ابھی ہوا یا پھر جو بھی کو جیسے کیا پی پی چیز تھا جو جس کو پریکٹیکل دکھانا تھا چیز آپ نے بتایا تا کی پی پی دکھانا تھا چلی ٹھیک ہے تو دیکھ لیں اب اس کا ڈیٹیل جو ہے ہم آگے کا کورس میں کوشش کریں گے کل جو ہے کہ اس کے بارے میں جانے گے ایفیلیٹ مارکٹنگ یا کون سی چیز ہے کل 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 چیز کے ریارڈنگ مارکٹنگ مارکٹنگ کا ہوگا ہاں مارکٹنگ کس طرح کیمپین کریں گے اور کس طرح کیسے اس کا میل سیٹ اپ کریں گے اور کیسے ون ٹائم پہ آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگو تک کس طریقے سے آپ میل بھیج سکتے ہیں تو میں آپ کو پورا پریکٹیکل کر دکھاؤں دکھاؤں اس میں پیڑ بھی ہیں نون پیڑ بھی ہیں فری بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو برانڈ ہیں کچھ نون برانڈ ہیں اور ون ٹائم پہ اگر آپ چاہیں گے اپنے لینڈنگ پیج کس طرح سے بنائیں گے لینڈنگ پیج ایٹ وینز فیس بوک سوری آپ پیج ہوتا اچھے سے وزوائلائز کرنا چاہتے اس میں پورا ڈیٹیل ہوتا ہے اس میں کچھ ویڈیو کبھی ہوتے ہیں تو اس پیج کو لینڈنگ پیج کے نام سے جانتے جیسے یہ پیج دیکھ رہا نا یہ پوسٹ پیج ہے اس کو پوسٹ پیج کے نام سے جانے بلاغ کا ہے بڑا تو لینڈنگ پیج میں کیا ہو نا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ ڈالنا چاہ رہے صرف ایک چیز ڈالی ایک پیج میں صرف ایک چیز ڈالی اگر آپ ایز پروموٹر کی کام کرتے ہیں اس پیج کی پوری ڈیٹیل ڈال دیجئے اس پروڈٹ کی یا بزنس کی یا اس کی نمی سرویس کی پوری ڈیٹیل ڈالی پورا اچھے سے دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی کسی ترے کنفیوزن نہ ہو کوئی لوگ ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی ڈال وہ ہی پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک تو یہ کچھ چیز ہیں لینڈنگ پیج کو بارے میں ہم جانیں گے ایک مرتبہ کس طرح کام کرتا نہیں کرتا ہے اس کو بارے میں انشاءاللہ جانیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر کل کوئی ڈال کوئی کلی فکیشن ہو تو آپ بلکل پوچھ